بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک جگہ پہ ایک سٹیپنٹ تھی ڈرنک پٹنا ڈرنک اب آپ اس کو اسی مقوم میں لے کرتے ہیں جس میں میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ اس مقوم میں نہیں ہے جس مقوم میں عام تو ہم رنگ کی بات کرتے ہیں اس خلصوے کے پیچھے جو بات تھی جس مندر نے یہ پولی سٹیٹمنٹ دے اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کوئی بھی چیز لیں اس کو دنیا کے اندر آپ کو بشمار چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں آپ اس کو خاصی کرتے ہیں مثلا آپ کھانا کرتے ہیں کھانا کی خاص مدار کا کھانے تک تو یہ فائدہ مند ہے اسی طرح سے جیسے آپ ایک ضرورت کی چیز لیتے ہیں لیکن جیسے آپ ضرورت سے زیادہ لیں گے تو آپ اس کے نشے بھی مقناہ ہیں اسی طرح سے طاقت ہے طاقت بھی ایک نشہ ہے تھوڑی بہت طاقت آپ کو چاہیے تاکہ آپ دنیا کے اندر ایک اچھ طریقے سے کام کر سکیں لیکن طاقت کا نشہ جو ہے جی آپ کو بہت برواد کر سکتا ہے اسی طرح سے اختیار ہے باپ کو اختیار ہونا چاہیے ماں کو اختیار ہونا چاہیے آفیسر کو اختیار ہونا چاہیے ملک کے وزیر اظم کے پاس بھی اختیار ہونا چاہیے لیکن جب اختیارت کا نشہ بڑھ جائے گا تو پھر آپ ڈرنگ کی پوزیشن میں چلے جائیں گے اور پھر وہ پوزیشن جو ہے وہ قابل تعریف نہیں ہوگا اسی طرح سے مال و دولت کی ضرورت ہے ایک خاص حد تک تو آپ اس چیز کو لے سکتے ہیں لیکن جب وہ ایک حد سے بڑھ جائے گی آپ دولت کے نشہ پر چور ہو جائیں گے تو پھر یہ دولت کا نشہ آپ کو کسی جگہ نہیں چھوڑے گا یہ وہ میانہ نبی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کے بہتری رسول فرمائے ان میں سے ایک رسول ہے کہ جس شخص نے میانہ نبی قیاد کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوں یہ میانہ نبی کی ڈیفینیشن سے کہ اپنا وہ اتنی ہی چیز کو ہم اپنے پاس رکھیں اتنی ہی چیز کا اپنے پاس استعمال کریں جس استعمال سے ہماری عقل بھی موجود رہیں ہمیں خوش بھی رہیں ہمیں خرد بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں اتنے ملترہ ہو جائے کہ ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی خوش نہ رہیں اس مدھوشی میں ہم لوگوں کو نقصان کریں جائے یہ ڈرنک پٹ نہ ڈھانک اب اگر اس مفیم کھن ہم دوبارہ سے ایکسٹرین کرنا چاہیں تو میں اس کو پھر یہ کہوں گا کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہمیں لینی چاہیے لیکن جب حد سے بڑھ کر لیں گے تو احتیاط ہو دولت ہو دعاقت ہو تو جب وہ ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو کسی نشے بھی مختلف کر دے گا جب نشہ ہوتا ہے تو پھر عقل ہی کام کرتی پھر شوق کام نہیں کرتا پھر لوجک کام نہیں کرتی پھر یہی کام کرتا ہے کہ ہم لوگوں کو نقصان بنچا سکیں اور میں نے یہ دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ جب لوگ گھنک ہو جاتے ہیں کسی طاقت کے نشے میں دولت کے نشے میں تو پھر ان کی آنکھوں پر پٹی بن جائے گا وہ ہم بات سکتے ہیں کہ وہ اتنا دولت کا نشہ آگے کہ اس کی آنکھوں پر پٹی بن گئے اب وہ کسی کو پہچانتا تک نہیں ہے اور کسی کے مطلب وہ اچھی بات نہیں سوچتا اور اگر آپ دنیا کے ڈیوٹیٹر کا اندازہ کریں اور دنیا کے انہوں مالدار لوگوں کا اندازہ کریں اور دنیا کے انہوں رشوت کون لوگوں کا اندازہ کریں جب آپ ان کی زندگیوں پر جہزہ جائے گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گے کہ وہ کسی نشے میں مقتہ ہو گئے وہ ضرور سے زیادہ پی رہے تھے وہ ضرور سے زیادہ سمیٹ رہے تھے اور پھر وہ منغوش ہو گئے اور وہ ان کی آنکھوں پر پٹی بن گئے ان کی اکل موف ہو وہ پھر ان کی مرسوم اور بکم ہوا یہ بات ہوگی نہ ان کے کلام سنتے تھے نہ ان کی آنکھ دیکھتے تھے نہ ان کے اطواق نہ کرتا تھا اللہ رب العزت ہمیں شعور کی زندگی طاقم ہے ہمیں اقل دانش کی زندگی طاقم ہے اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم کسی چیز پر اتنا حاصل کر لیں طاقت ہو دولت ہو مشہورت ہو کہ ہماری آنکھوں پر پٹی بن جائے اور ہمارا سننا اور دیکھنا جو وہ قتم ہو جائے اور ہم اسوی نشید میں وہ پلا ہو جائے تاورا فانڈیشن یہی ایک پینام آپ کے پاس لے کر آئی ہے یہاں ایرنس کے لئے لوگوں کو بتائیں کہ میانہ لگی کی اثر زندگی ہیں بہت بہت شکریہ آپ سے بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچانے میں مہاری مدد کریں اور اس کاریکیر میں اپنا حصہ ڈالیں بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی